اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کا ٹاپک ہے ڈیری بروکر میرے پاس کل دن سے اپ ڈیٹ اویلیپل ہے اور بعد میں کافیدر لوگوں نے وہ میلز جو ڈیری کی طرف سے آئی ہیں کہ سار ابھی کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں کام سٹارٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ دوستو ڈیری نے کچھ نئے سرور ایڈ کی ہیں کچھ نئی چیزیں ایڈ کری ہیں اس وقت تک جو ہیں وہ ڈیری کی ویب سیٹ پر نہیں آئی تھی بٹ بائنیٹی.com کی ویب سیٹ پر آ چکی ہوئی تھی ابھی میں نے چیک کیا فی الحال تو شو نہیں ہو رہی میں بھی کچھ دیر تک وہ شو ہو جائے گا سب کے پاس ڈیری کی ویب سیٹ پر بھی اپ ڈیٹ آ جائے گی انہوں نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ نئے سرور ایڈ کرنے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اپنی طرف سے اپنے سٹوڈنٹس کی طرف سے پھر اپنے ہمارے جو گروپس کام کر رہے ہیں سارے ان کی طرف سے ہم نے بروکر کے ساتھ شدید الفاظ میں بات کی ہے مسامت بھی کی ہے اس چیز کی کہ بھائی یہ کام نہیں کریں ادروائز ہم کام بند کر دیں گے اور ہم نے صرف ایک دن کام بند کروایا ہے اگلے دن یعنی کہ پرسو ہم نے رات کو کام بند کروایا ہے اور کل ہمارے پاس نوٹفکیشن آ چکا ہوتا ہے کہ ڈیری میں ہم نے سرور ایڈ کر دیا ہے تو انہیں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ کام جو ہے وہ یہ پہلے بھی کر سکتے تھے اپنا میں مجبور کیا ہے کہ ہم کام بند کروایا ہے بلکل ٹھیک ہے تو اب انہوں نے اپڈیٹ ڈالی ہے اور اس کا ایشو بھی بتایا ہے اور مذہب بھی کی ہے کہ کیوں یہ ایشو آ رہا تھا اب میری بات غور سے سنیا گا کہ یہ ایشو کیوں آ رہا تھا اب کچھ دن پہلے نا میرے ایک سٹوڈنٹ نے سٹیٹس لگایا ہو تھا کہ ڈیری بھی جو ہے نا بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے تو اب نیا بروکر آگیا ہے سائنٹھیک انڈائسز کا جے پی مارکیٹس جسٹ پرفیکٹ اب یہ جے پی مارکیٹ جو ہے نائجیرین بروکر ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک نمبر کا سکیمر بروکر ہے اور انہوں نے کام بھی سکیمر والے کیا ہے سنیے گا پوری پوری کہانی انہوں نے فلم جو کیا انہوں نے جو جگاڑ لگایا ہے یہ جگاڑ میں پاکستانیوں سے بھی اوپر چلے گئے ہیں یہ پاکستانیوں سے آرڈی ایفریکنز جو ہیں وہ جگاڑ میں اور فراڈ میں بہت اوپر ہیں تو انہوں نے جگاڑ میں بھی اب اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ڈیری کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہم کی ساتھ اتنا انہوں نے بڑا جگاڑ لگایا ہے اب کفزر سٹوڈنٹس نے اور ایک دو گروپ سوالوں نے بھی صحیح ہے دیکھیں جی نیا بروکر آگیا ہے میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو منع کر دیا تو باقی ایک دو لوگ کہنے لگے نہیں ہم چیک کریں گے تو ضرور چیک کریں مجھے کیا ہے اس چیز سے مجھے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے بٹ میں آپ کی بھلائی کے لئے کہہ رہا ہوں یہ بروکر جو ہے وہ الیکل ہے اور ڈیریو سے میری بات ہوئی ہے مجھے پتا چلا میں نے ڈیریو سے بات کی میٹنگ کنڈیکٹ ہوئی میٹنگ شٹنگ کی میں نے انہیں بتایا انہیں بھی علم نہیں تھا جس دن یہ لانچ ہوا ہے تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ سنیریو چاہ رہا ہے تو انہوں نے اس چیز پہ جو ہے وہ زور ڈالا کہ یہ بروکر سکیم ہے اور ہم ان کی مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن کروا دیں گے میں نے کہا کہ یہ کیا انہوں نے تو اپنی مارکیٹ بنائی آپ کیسے ڈاؤن کروا دیں گے انہوں نے کہا پھر ڈائریو کا جو موقف تھا انہوں نے کہا یہ ان کی اپنی مارکیٹ نہیں ہے بلکہ ہم سے ہی انہوں نے چوری کی ہوئے ہیں پروڈاکٹ اچھا اب انہیں اس بروکر نے کیا کیا تھا جی پی مارکیٹ سکیم بروکر ہے جو مرضی مجھے کہیں تھمکیاں دے لیں کچھ بھی کریں لیکن سکیم بروکر ہے ابھی بھی کہہ رہا ہوں کل بھی کہہ رہا ہوں پرسوں بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تمام بروکر کی منجمنٹ رابطے میں ہوتی ہے لیکن یہ بروکر سکیم ہے جو مرضی یہ کر لیں لیکن بروکر یہ سکیم ہے ٹھیک ہے جس طرح مرضی رابطہ کر لیں میرا موقف چینج نہیں ہوگا یہ بروکر سکیم ہے انہوں نے کیا کیا کہ ڈائریو کی مارکیٹ جو ہے آئی ڈونٹ نو کیسے کیسے ہوا میرے خود مائن میں بھی نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کیسے ہے کہ ایمٹی فائیس کی ڈائریو کی مارکیٹ ان کی جو اپنی مارکیٹ ہے نکال کے کاپی کر کے پیرز کی پرائیسز کاپی کر کے سارا کچھ کاپی کر کے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایمٹی فور کے سرور میں کاپی پیسٹ کرتی ہے نا ایک روپیہ پرائیس کا ڈیفرنس نا مومنٹ کا ڈیفرنس نا کینڈلز کا نا نام کا ڈیفرنس کچھ کچھ ڈیفرنس نہیں تھا ویسے ہی چاہ رہے تھے سیم پرائیس چل رہی تھی اور سپائکس بھی آ رہے تھے مجھے ایک سٹوڈنٹ نے کل ہی اپروچ کیا کہتا سر یہ دیکھیں جسٹ مارکیٹ میں یہ ہے کہ جب سرور ہنگ ہوتا تو جسٹ مارکیٹ کا جو ہے منپلیشن شروع ہو جاتی ہے یہ الٹا موک کرنا شروع کر دیتا تو دیفنیٹلی وہ ان کے پاس مارکیٹ نہیں تھی انہوں نے کوئی جگار لگایا جو کہ ہمارے اوپر سے غزر رہے کہ کیسے انہوں نے کیا جگاری کوم ہے تو انہوں نے کوئی جگار لگا کہ جو ہے وہ مارکیٹ اپنے پاس کافی پیسٹ کر لی تھی اس کے بعد میں نے بار بار جو دیفن سے محقف آ رہے تھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ڈاؤن کروا دیں گے ڈاؤن کروا دیں گے ان کی ویب سیٹ ڈاؤن کروا دیں گے یا یہ سائنثیٹک انڈائسز ہم ان سے ڈاؤن کروا دیں گے تو دیفن نے ایکشن لیا دیفن نے چیک کیا کہ ان کا سسٹم کدھر سے چوری ہو رہا ہے ادھر کوئی سرورز ہیک ہویا ہے کیا ہویا ہے تو ادھر جو سب سے بڑی پرابلم آئی ہوئے یہ سائنثیٹک انڈائسز یہ انہوں نے جو چوری کیا ہو تھا یہ سب سے بڑی پرابلم ڈاؤن کیلئے بنی ہوئی دی دوسری بڑی پرابلم کہ جیسے نیو ایئر آیا ہے ڈاؤن میں بہت زیادہ رش ہو گیا تھا جسے وجہ سے سرور بیٹ گیا تھا اور یہ پہنے بھی میں ان سے بات کر چکا تھا اور بار بار انہیں میں یہ اس چیز کا بتا رہا تھا اور میں نے اپنے گروپس اور اپنے سٹوڈنٹ کی طرف سے یہ محقف ان کے سامنے رکھا تھا کہ ہم تب تک کام نہیں کریں گے جب تک آپ اوکی کی رپورٹ نہیں دیں گے اور ہمیں اوکی کی رپورٹ دیں کل مجھے دن کو انہوں نے اوکی کی رپورٹ دی اور شام تک انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ آل ہو جائے گا اور پائنزری پہ اپ ڈیٹ کر دیں گے ڈیریو پہ جو ہے وہ آج جو ہے نا آج کی ڈیٹ میں چودہ طریقہ کو ڈیریو پہ بھی آ جائے گا اب دوستو اس بروکر نے بعد میں پھر جب ڈیریو نے ادھر سے اڑایا ڈیٹا جو کہ مجھے انہوں نے تین چار دن پہ نے کہا تھا ساتھ اس بروکر نے تین چار دن بعد مارکیٹ ہی ڈاؤن کر دی ٹھیک ہے اب کافی طرح لوگوں کو میں کہتا رہا بتاتا رہا یہ بروکر سکیم ہے نہیں کریں نہیں کریں لیکن کچھ سٹوڈنٹس تو دیفنیٹلی انہوں نے تو دن اور دن میں نے کہنا دن ہے تو انہوں نے کہنا دن ہے رات ہے تو رات ہے لیکن کچھ آگے بھی جو لوگوں نے رابطہ کیا تو میں نے منع کیا تھا نہیں باز ہے دیفنیٹلی اب انہوں نے اپنا حال دیکھ لیا ہوگا اب اس بروکر نے مارکیٹ ڈاؤن کی ہے کیونکہ ڈیریو نے سرور اپ گریڈ کر دی ڈیریو نے سیکیورٹی ٹائٹ کر دیا اب ڈیریو نے اپ ڈیٹ کیا وہ بھی دیکھ لیں آپ لوگوں نے اپنے اپنے اکاؤنٹ جو آپ کے ارڈی اگزسٹنگ اکاؤنٹس ہیں ان کو کیا کرنا ہے آپ نے آنا ہے جناب علی بائندری ڈاٹ کام پہ ڈیریو ڈاٹ کام پہ نہیں جانا ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ہو سکتا ہے ویڈیو کو درانی کہیں پہ ہو جائے سب کے پاس آ جائے ہو رہی ہے ویب سیٹ اپ ڈیٹ تو بائندری ڈاٹ کام پہ آنا ہے اور اپنا جو ڈیریو کا اکاؤنٹ ہے وہ لاغ ان کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ڈیریو میں کرتے ہیں ایمیل اور پاسورٹ آگے اس کے بعد اس طرح کی جو ہے ونڈو آپ کے پاس اپن ہو جائے گی تو آپ نے جانا ہے ٹریڈ پہ یہ ٹریڈ لکھا ہے ٹاپ پہ ٹریڈ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے میٹرڈر فائف کو اپن کر لیں میٹرڈر فائف کو اپن کرنے کے بعد آپ اس اگزسٹنگ اپنے جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس میں ایڈ مور سرور کر لیں ٹھیک ہے ادھر سے آپ پاسورٹ رکھیں یہ میں نے اپنا آر ایڈی کر لیا ہوا تھا تو میں نے پھر کلائنٹ کا اکاؤنٹ لیا ہے دوست کا کلائنٹ سٹوڈنٹ کا جو ہے وہ لیا ہے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پہ پاسورٹ جو ہے وہ نیا لگا لینا ہے یہ دیکھو پاسورٹ آپ جو ہے وہ لگائیں گے تو یہاں پہ یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کون سا سرور جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے وہی سرور سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے قریب پڑتا ہے آپ ایشیا میں رہتے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سرلنکا کے جتنے سٹوڈنٹس ہیں آپ ایشینز ہیں تو آپ نے ایشیا سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ ایفریقہ ہیں کسی ملک میں بیٹھے ہیں ایفریقہ یا ایفریقہ کے قریب بیٹھے ہیں تو ایفریقہ آپ نے چوز کرنا ہے اگر آپ ایورپ میں بیٹھے ہیں اور یہ سرور یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایورپ کا سرور آپ نے یوز کرنا ہے ہم ایشیاوں میں بیٹھے ہیں تو ایشیا کا سرور جو ہے ہم نے سیلیکٹ کر کے کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے تو ہمارا جو ہے سرور اپگریڈ ہو جائے گا اور اکاؤنٹ اب زیادہ چانسز ہیں کہ نہیں بیٹھے گا اور فردر بھی اپ ڈیٹس دیریو میں کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ میرا وہی اکاؤنٹ ہے اور بیلنس بھی تھوٹے دیر تک شو ہو جائے گا بلکہ ٹھینے اچھا جی اکاؤنٹ نمبر نے چینج کر دیا دیفنیٹی انہوں نے وہ اکاؤنٹ ہی نیا بنا دیا ٹھیک ہے سینٹیٹک انڈائیسز کے دو اکاؤنٹ بن گئے ہیں تو آپ نے جو اکاؤنٹ یوز کرنا ہے وہ اسیان سرور والا یوز کرنا ہے اولڈ اکاؤنٹ اپنا یوز نہیں کرنا کیونکہ اولڈ اکاؤنٹ انہوں نے مرضی سے سرور دیا تھے کسی کا سنگابور کسی کا افریقہ تو وہ لیک کر رہے تھے اب آپ نے جو نیا اکاؤنٹ ہے یہ والا یوز کرنا ہے اس کا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اور پاسورٹ آرڈی آپ نے رکھا ہوا ہے وہ پاسورٹ آپ نے لگا کے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہی اکاؤنٹ آپ نے لاؤگن کرنا ہے جس کا سرور لکھا ہوگا ایشیا اگر آپ اولڈ اکاؤنٹ کو دیکھیں تو اولڈ اکاؤنٹ میں پیسے تو آپ کی شو ہو رہے ہیں بات سرور جو ہے انہوں نے ڈیریو سرور ایشیا ویرا کچھ بھی نہیں دکھا ہوا تو آپ کا سرور جو ہے آٹوماتیکلی ڈیریو کنورٹ کر دے گا ایشیا پہ آپ کی ٹریڈز جو ہیں پھر ایشین سرور پہ ہی چلیں گی اور آپ نے اپنی پیسے کیسے نکلوانے ہیں آپ کیشئر میں جائیں اور ٹرانسفر ٹو والٹ کریں والٹ سے پھر اس اکاؤنٹ میں ڈال دیجئے گا چار سو داس زیرو وان چودہ اٹھتیس ٹھیک ہے اس اکاؤنٹ میں آپ ڈال کے اوکے کریں گے تو آپ کا سرور جو ہے وہ اپگریڈ ہو جائے گا تو یہ گیم ہوئی ہے ساری یہ پلان ہوئے اور بلکل سمپل ایسیٹیز ایسی کریں تو آپ کا سرور چال جائے گا یہ کوئی بڑی گیم تھی جو کہ انہوں نے بھی کی اس طرح سے بھی ایشیو تھا اور کلائنٹس کو جو ہے وہ ایشیو دیکھنا پڑا اور بہت زیادہ ایشیو دیکھنا پڑا جس کی طرح سے ہمیں ویڈیو بنانی پڑی اور ویڈیو بنا کے کام بند کروانا پڑا الحمدللہ اس کے بعد بروکر نہیں ہے کہ امیڈیٹ ایکشن لے کے یہ کام کیا اور میٹنگ میں میں نے واضح طور پر یہ ڈسکیشن ان کے ساتھ کی ہے کہ ہمیں کم از کم الادہ سرور یا ہمارے کنٹریز کے لیے بلکل الادہ سرور جو ہے پروائیڈ کیا جائے یہ سرور کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے تاکہ ہمارے جو ایکسپیرینس ہے وہ سموت رہے ہم ٹریڈنگ کرتے رہے ہم آپ کے پلاتفرم کو لائک کرتے ہیں بٹ ایسے نہیں چلے گا اور انہوں نے یہاں پہ ایک نوٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایڈیشنل سرور ایڈ کر دیا تھا کہ ہائی ٹریفک کو جو ہے وہ روکا جا سکے یا ڈیوائیڈ کیا جا سکے تو جائیں اسی طرح نیو اکاؤنٹ بنانے یا ایڈ موٹریڈ سرور کریں گے تو اکاؤنٹ آپ کا جو ہے وہ بن جائے گا ٹھیک ہے اکاؤنٹ بن جائے گا تو یہی اکاؤنٹ آپ اپنے یوز کرنا ہے اس کے اندر ہی اپنے پیسے اپنے ٹرانسفر کر رہا ہے پیسے کہیں نہیں جا رہے پیسے آپ کے اولڈ اکاؤنٹ کے یہ دیکھیں 813 ڈالر شو ہو رہے ہیں شکریہ